موسیقی نمسکار میں نریش کاشل آج دینک ارث پرکاس سمہو کے درشکوں کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نئے مہمان کو جو سونیپت دسٹرک میں رائے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ودایق ہیں مسٹر مہنلال بڑولی مہنلال بڑولی بھلے ہی پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے ودایق بنے ہیں لیکن ان کے پیچھے ایک بہت ہی جو مہنت جو پارٹی کے لیے کی ہے وہ ایک لمبا جو ان کا اتحاص رہا ہے آر ایس ایس کے ایک بڑے سمرپت کارے کرتا رہے ہیں اور مکھے منتری اور دوسری جو نیتہ ہیں سینٹر میں جو نیتہ ہیں ان کے ہی بہت ہی وشواس پات رہے ہیں تو اس موقع پر میں مہنلال جی آپ کا ہردک سوادت کرتا ہوں آپ سٹوڈیو میں آئے بہت بہت دنیواز ہم بات یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ آپ پہلی بار ودایق جنے گئے ہیں اور یہ ایک بہت شیطر ہے جو انیس سو باون سے جو جہاں سے چودری ریڈکرام جیسے لوگ ایک بار چودری دیویلال بھی آئے تھے وہاں لیکن زیادہ تر کانگریس کا ہم مان سکتے ہیں کہ دھراتل کانگریس کا رہا ہے تو ایسا کانگریس کا جو دھراتل ہو وہاں پہ آپ ایسی آپ نے کیا یہ مودی کی لہر مانتے ہیں آپ یا کہ آپ کی کوئی محنت رنگ لائی ہے کہ آپ پہلی بار میں وہاں پہ جا کر آپ نے کامل بہت شیطر ہے میں کوشل صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلی بار ودایق بنے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا پہلی بار ودایق بنا ہوں ہم نے بہت سارے دوسری پارٹیوں کو ودایقوں کو بھی دیکھا ہے اور بہت سارے چناؤں کو بھی دیکھا ہے ان سب چناؤں میں جو جس پارٹی کا نیتا ہوتا ہے اس پارٹی کے نیتا کی لہر ہوتی ہے اور نریندر مہدی جی کی پورے دیش میں جہاں جہاں بھی چناؤں ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا چناؤں لڑنے والا کوئی بھی امیدوار رہا ہے اس کو سو پرسینٹ اس کا لاب ملا ہے اور دوسرا بھارتی جنتہ پارٹی کی وچار دارہ کی پارٹی ہے اور دیش کے ہت میں سوچنے والی پارٹی ہے اس وچار دارہ کو دیش کی جنتہ نے سوکار کیا ہے دیش کی جنتہ نے سوکار کیا ہے تبھی چودہ کے اندر ہماری سبشت بہومت کی سرکار بنی اور اب کی بار پھر تین سو تین سانسد آ کے دیش کے دیش پردان منتری نریندر مہدی جی کے نیترتوں میں دوسری بار سرکار بنی ہے اور ہریانہ پردیش میں بھی مکہ منتری منورلال جی کے نیترتوں میں پانچ سال تک کام کیا اس کے بعد بھی اب دوبارہ سے پھر انہی کے نیترتوں میں سرکار بنی ہے سرکار کے کیے ہوئی کام کا ہر امیدوار کو فائدہ ملتا ہے اور پارٹی میں جو کاریکرتہ کام کرتا ہے اس کو کام کرنے کا بھی جنتہ فائدہ دیتی ہے اور آج سو باگے سے رائی ویدان سبھا کی جنتہ نے مجھے آشروات دے کے ویدان سبھا میں بھیجیا ہے تو میں اسی کام کو آ کے بنانے کے لیے کیونکہ لمبا جیون راجنیتی کا راہ اور گھومتے گھومتے جو ویدان سبھا کے اندر جس پرکار کی سمشیاں تھیں وہ نزدیک سے دیکھنے کا میرا بہت بڑا انگوہ رہا ہے اور وہ کس پرکار سے احل ہوں گی ان کو بھی پوری کلپنا میرے دماغ کے اندر ہے پوری ویدان سبھا کا کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جس گلی میں نئی گھومے ہیں کوئی ویکتی ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے تو سب سے ملنا جننا رہتا ہے اور سب کے ویچار کے آدھار پر ہی ویدان سبھا میں کام کرنا چاہتا ہوں اور اسی گتی کو تیج کرنے کے لیے رائی ویدان سبھا میں لگا ہوا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ کے اندر کی جو سرکار پچھلا اپنے کاریکال بتایا ہے کہ پیچھے پہلے جو سیٹے ملی پچھلے کاریکال میں اس سے بڑھ کر سیٹے ملی اور اس کا اپنے ریجن بتایا ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے کام کا فعل ملتا ہے سیٹے بڑھتے ہیں لیکن ہریانہ کے پریپریشن میں ہم دیکھیں تو پہلے سے جب الیکشن ہوا دوسری بار تو یہ کہا جانا تھا کہ اب کی بار پچھتر بار لیکن سیٹے چالیس رہ گئی تو یہ کام کم ہوا یا کہ کوئی موڈی کی لہر کا اشر کام ہوا یا کہ یا نترتم جو تھا اس کی کوئی کمجوری نہیں رہی کسی پرکار کی کوئی کمجوری نہیں رہی یہ واتاوان کئی دفعہ ایسا بنتا ہے جی اور پولٹیکل واتاوان پولٹیکل واتاوان اس پرکار کا بنتا ہے کہ وہ کئی جگہ وکاس کے کام کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے جی اور کئی چیزیں چناؤں میں رہتی ہیں چناؤں جیتنا اور ہارنا یہ اس کئی طرح کی واتاوان ہر شیٹ پہ الگ الگ situation ہوتی ہے اور پارٹی نے اچھے امیدوار اتارے اس کے باز جو بپکس کی جیتکی آئے ہیں کوئی نو کوئی کان ان کا بھی جیتکار آیا ہے یہ ایک بڑا راجنیتی کے بہت لمبا ویسے ہے ہار کا اور جیت کا کئی دفعہ بہت بڑے بڑے نیتا ہار جاتے ہیں اور سونیپت کی بھومی تو اس پرکار کا رہی ہے یہاں بہت بڑے بڑے دیش کے نیتا چناؤں آ رہے ہیں پچھلا چناؤں جو اپنے آپ کو کانگریس پارٹی کے لوگ بھی پورے دیش کے لوگ بولتے تھے اتنا بڑا نیتا کیسے ہار سکتا ہے انہوں نے آر دیکھنے پڑی اور پڑے دو لاکھ وٹوں سے آ رہے ہیں بلکل بلکل میں پہلے ابھی بات کر کے چکا ہوں اپنے کوشک ساتھ سے کہ نو میں سے ساتھ ویدانسوا خیطروں میں وجہ حاصل ہوئی اور ہرائے اس آدمی نے جن کو ایک طرح سے ہم چھوٹا بھائی کہہ سکتے ہیں خودہ جی بڑے بھائی کی طرح ان کے تھے پہلے اب بھی ہیں بھائی کی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اگلا کوسٹن لیتے ہیں جو آپ کا ایریا ہے یا سونی پر ڈسٹک ہے یہ ایک طرح ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیش کی راج دھانی کا ایک مکھے راستہ ہے مکھے دوار ہے سنگھ دوار ہے جو بھی کہیے اور جو ڈلی کے ساتھ انسیا جس کو ہم بولتے ہیں گڑگوہ جڑا ہوا ہے فریدہ باز جڑا ہوا ہے وہاں پہ جس طرح کی ترقی ہوئی ہے جس طرح کا وکاس چلا ہے جس طرح کی انکم یا دوسرے ریسورسز اتپادن کی جو باتیں ہوئی ہیں آئی ٹی چلی گئی ہے تو ہمارا جو کشیتر جو خونی پک سائیڈ کا کشیتر ہے کنڈلی سے ہم تھوڑا آگے آ جاتے ہیں تو ایسا نہیں کچھ پرتید ہوتا کہ اس طرح کا دیوگک وکاس آپ کے ایریا میں نہیں ہوا اگر ایسا ہے تو آپ اس کے لیے کیا اپائے کر رہے ہیں یہ آپ رائی ڈانسوا میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ہمارا ایک طرف اتر پردیش لگتا ہے ایک طرف ڈلی لگتا ہے اور جو نیشنہ آئیوے دیش کا اتنا بڑا اس کے رائی ڈانسوا کے بیچ و بیچ گزرتا ہے وکاس کے راستے بہت ہیں لیکن کے جی پی اور کے ایم پی کا نرمان ہونے کے بعد وہاں بہر ہیں کہ آئے بے نہیں ہوا ہے US بڑا ہی ہون جن کے واقعی ایسے جاس میریا انbéم ایک ہے کہ اگر میٹرو سوکہ میں آئے گی превاش ڈی پی آر تیار ہوگی ہے وہ بنے گی لیکن میٹرو جو آج دیش کے اندر سب سے اچھا سفر کے لیے لوگ مانتے ہیں بہت اچھی اس کو سواری مانتے ہیں جو گریب آدمی ہے ہر طب کے ایک آدمی میٹرو میں سفر کرتا ہے اور وہ آنے جانے کے لیے اس کو زیادہ کمپرٹیبل مانتے ہیں اس لیے میٹرو کا آنا اور انسی آر ایریہ ہے پانی پت تک جب میٹرو آئے گی تو وکاس کا راستہ اور کھلے گی اس میں آپ کی بات جو آپ نے کی ہے ہم نے اسی طرح کا ایک سوال ہمارے آپ کے جو سانکسر ہے رمیش کوشک جی سے بھی ہم نے میٹرو کی بات کی دیں گے سانکسر آف ڈیٹ ایریہ پر تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ریپیٹ ٹرین لے کے آئیں تو آپ کی اور ان کی بات میں ہو سکتا ہے کوئی کوڈینیشن میں کمی ہے یا کہ دراتل پہ کوئی پلیننگ ابھی بننی ہے تو تو فائنلائزیشن ہونا ہے کہ دونوں میں کونسینسیس کیا بنتا ہے تو اس میں ایک انتر ہوگا ریپیٹ ٹرین اور میٹرو ٹرین ریپیٹ ٹرین جو ہے وہ پانی پت تک کی آئے گی اور میٹرو ٹرین جو ہماری نریلا سے کونڈلی کو جوڑنے کی جو یوزنہ ہے دونوں چیز سونیبت کو ٹچ کریں گے اور جب دونوں چیزیں ٹچ ہو جائیں گی اس سے وکاس کی گتی تیز گتی سے آئے گی ایک ایک جیسے عروب لگتا ہے پکش کا کام ہوتا ہے عروب لگانا ہوتا ہے کہ جو آپ کے کچھ سڑکیں جیسے منولی اور توکی کے بیچ میں جو دوسری پکش کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے شلہ نیاز کر دیا تھا یہاں اب یہ اتار کے دوارہ سے شلہ نیاز کر رہے ہیں سڑک پہلے سے ہم نے تیہ کر دیا تھا بننی ہے کیا وہ ملکہ سڑک بینا بنے ہی شلہ نیاز کر کے چلے گئے تھے اس لیے آپ اس کو آگے کارے روپ دے رہے ہیں اصل میں یا کہ وہ بات کچھ کہی ہے کچھ حد تک ان کی چاہی ہے کہ وہ شلہ نیاز انہوں نے کیا تھا اور آپ نے دوارہ سے اس کا شلہ نیاز کیا ہے اس میں آپ سپسٹک کچھ کریں گے اس بات کو جرے سپسٹک کریں گے جو سڑکے رائی بدان سبا کے اندر شنگل سڑکے تھے جی اب ان سڑکوں کا چوڑی کرن کر کے ڈبل لائن بڑھنے کا کام اچھا رائی بدان سبا میں ہو رہا ہے ملوم انہوں نے شنگل کرتی ہے آپ ڈبل کرنے جا رہے ہیں ڈبل ہوں گی اور میری یہ یوزنا ہے کہ رائی بدان سبا میں کوئی بھی ٹکڑا جی سنگل نہ رہے ڈبل آوہ گمن کا راستہ رہے کیوں کہ آبادی اس پرکار کی ہے انسی آر کا ایریہ ہے اس میں سادن بہت بڑے ہیں اور سادن بڑے ہیں تو راستے بھی چوڑے ہونے چاہیے اسی یوزنا کو آگے کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے تو ایک بہادرگڑ ہائی وے کی بات کرتے جو آتا ہے وہ ہی کہہ پہلے بھی جو لوگ ہے ہائی وے بنے گا بہادرگڑ ہائی وے کہ اس کا کچھ ابھی تک کاری روپ کچھ نظر نہیں آ رہا کیا آپ کا کوئی پلیننگ ہے ایسا ہمارا جو میریٹ سے آئی وے بن رہا ہے نیشن آئی وے بن رہا ہے وہ ساپلا کو ٹچ کرے گا اور بادرگڑ کو کی ایم پی نے ٹچ کیا ہے تو راستہ تو وہاں بنی رہا ہے خرکھوڑا سے بادرگڑ کے لیے الگ سے ایک ڈبل راستہ بنا ہے تو سڑکو کی تو ہمارا کافی اچھی یوزنا بنی ہے وہ ان پر کام چل لو ایک وہاں پہ چچا اکثر ہے دیکھیں یہ جو سپورٹس جو سکول ہے رائے کا بہت پرانا سکول کا پی دیر سے بنا اس کو اس کو بشو جانے کا روپ دینے کی بات چلتی ہے کپل دیو کو بھی کہتے ہیں واہر چانس بنانے کی بات پیچھے سنی گئی تھی ایسا کچھ تھی لیکن یہ کیجئے دھراتل پر آنے کی بجائے اس کو پوری طرح سے کاری روپ دینے کی بجائے دوسری بات ہوتی رہتی ہیں جیسے وہاں پہ بھارتی روڑا ہے وہ لگی ہوئی آج کا وہ ان کی جو پہلے بھی منتری تھے ہرینا کے انہوں نے آرڈٹ کی جانچ کروا اس کے پیچھے کہتے ہیں کوئی دو منتریوں کا آپس میں کوئی کلائر آتا ہے ایسی باتیں سنتے میں آتی ہیں تو ہمیں ایک وکاس کی طرف جانا چاہیے رچنادم کام کرنے چاہیے اور اس کو بشو دلے کا روپ کب تک دیا جائے گا مولا میں آپ کے چینل کے مادہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ رائے سپورٹس جو سکول ہے جی اس کو مانین مکہ منتری منورلال جی کی سرکار نہیں اس کو سپورٹس یونیورسٹی بنانے کا گوشنا ہوئی ہے اور سپورٹس یونیورسٹی بنانے کی لیے جو ابھی یہ کورونا کی وشاو کی مہماری آئی اس وجہ سے تھوڑا گتی دھیمی ہوئی ہے اور سپورٹس یونیورسٹی وہاں بنے گی اور بہت اچھا کام یہ کیونکہ سپورٹس یونیورسٹی بننا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور وہاں زمین بھی اپلوبد ہے وہاں بچے بھی اپلوبد ہے اور اس کا فائدہ رائی ودان سب آگوئی میں لگا ہریانہ پردیش کی زندہ آپ کا جو منتری ہیں کھیل منتری بھی کھیل کو اس سے مندت ہے تو ایسے میں جو ہریانہ کے کھیل پریمی ہے کیونکہ ہریانہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جو اولمپک تک بڑے بڑے میڈل جیت کہتے ہیں دیش بھر میں سب سے زیادہ تو ایسے حالت میں آپ ہمارے چینل کے مادہم سے جو کھیل پریمی ہیں جو صحیح یوتیاں ہیں ان کو کیا ایسا اشواشن کوئی کوئی کٹ ٹائم کہ چھے مہینے کے اندر بن جائے گی یونیورسٹی سال میں بن جائے گی یا دو سال میں بنے گی یہ یہ ویسے ایسا ہے کہ اس میں چینل پر بیٹھ کے میں آپ کو کہہ نہیں سکتا لیکن سرکار کی یوزنا ہے یہ جلدی بنے گی اور ہمیری رہی ویدان صبح میں وہاں بہت اچھا بالگڑ کے اندر چوہان جوسی گاؤں میں شریڈیم بنا ہوا ہے وہاں کھلاڑی پریکٹیس کرتے ہیں انترراشتی اشتر کے کھلاڑی وہاں کھیلتے ہیں اور پریکٹیس کرنے کا کام کرتے ہیں اور ہریانہ پردیش کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں انہوں نے پوری دنیا میں ہریانہ پردیش کے ساتھ ساتھ دیش کا بھی نام روشن کیا ہے اچھے ارجوان نوزوان جو ہیں وہاں پریکٹیس کرتے ہیں وہ آگے دیش کے گتی دینے کا کام کریں گے یہ اچھی چیز ہے اس میں کوئی راجنیتی کے کون ادھیکاری تھا کیا تھا بھی سے وہ نہیں ہے آج بھی سے یہ ہے کہ ہمارا نوزوان اس راستے پر جائے جس سے دیش کا گروہ بڑھے بس تو آپ کی کوئی اس کے علاوہ جیسے رائی کو منڈل پہلے بنا جا چکا ہے رائی تسیل ہے تو ابھی رائی کا میرا پریاس ہے وہ تسیل بنے اور جب تسیل کا بنے گا اس کا ایک پروپوزل بنی ہے تو آپ کو پوری امید ہے کہ اپنے اس کاریکال میں اس کاریکال میں تو سو پرسنٹ ہوگا اور مکہ منٹری جی اس کام کو پورا کریں گے میرے کو پوری امید ہے اور رائی ویدان صبح میں چاہے کسان ہو چاہے بیپاری ہو چاہے کرمچاری ہو جس پرکار کے چاہے چھوٹے دکاندار بھائی ہو سب کے لیے الگ الگ سے بہت ساری یوزنائے ہیں ابھی آج ہی سونپت میں ہی روٹا ویٹ جو کسانوں کو سینطر دینے کا کام کیا ہے آج ہم اس پروگرام کو کر کے تب میں چندگڑا آیا اور ایک سو پیچاسی کسانوں کو رائی بھی دان صبح کے وہ آج روٹا ویٹر اور وہ دیے گئے ہیں سپری مسین دی گئی ہے اور جو دان سوکے میں لگانے کی ایک مسین آئی ہے وہ مسین دینے کا بھی کام کیا ہے تاکہ جو دان کا ہمارا کسان ہے وہ پانی کے اندر جیسے دان کو لگاتے ہیں سوکے میں بھی اس کی بیجائی ہو سکتی ہے اس پرکار کی ایک نئی تقنیق آئی ہے وہ روپائی نہیں ہوتی ہے کی ہاں پہلے روپائی ہوتی ہے اس کی بیجائی ہوتی ہے اس میں بیجائی ہوتی ہے اور وہ بیجائی کی مسین آئی ہے جی وہ بھی ایک کسان کو آج دی ہے اور اس پرکار سے سرکار کی ساری چاہے ہمارے رائیو دان سبحان بہت سارے دھوک ہیں ان کے لیے اچھی سڑکے دینا ان کو بجلی دینا آج ہی ہم ایک رائی کے اندر جو کی ایم پی کا گول چکر ہے جی وہیں ایک پاو راؤس ہے وہاں پہ جو جو ڈائی کروڑ کی لاغت سے 660 mm کی جو تار ڈالے گی وہ ہمارے پاو راؤس تک جائے گی اور جو کٹ لگتا ہے وہ دھوک پتیوں کو بھی جو کٹ لگتا ہے دکت آتی ہے ہمارے کسان بھائیوں کے جب ٹیوبل جلتے ہیں بیچ میں کٹ لگ جاتا تو دکت آتی ہے کٹ نہ لگے کم لگیں اس کے لیے بھی آج ہی کر کے آئے ہیں اور آج بڑھ خالچہ کے اندر بھی ہمارے چی ایسی کا اوڈ گھاٹن کیا لوگوں کے اچھی چکت سویدھا ملے لوگوں کا الاغھ ٹھیک ڈنگ سے ہو اس کام کی لیے بھی گتی دینے کا ہم کر کے آئے ہیں اور کئی ایسی یوزنائی ہے رائی بدان سبا میں ڈراما سینٹر بنے رائی بدان سبا میں کوئی جھیل وکشی تو اچھا پارک بنے اور بہت سارے لوگ ڈلی سے باہر گھومنے کے لیے آتے ہیں تو رائی بدان سبا میں ایک ٹوریزم کے لیے بہت اچھا سکوپ ہے یمنا ندی ہمارے ساتھ میں بہتی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا ٹوریزم سپورٹ بنے ساری کئی طرح کی یوزنائی میرے دماغ میں ہیں ہم کافی ورسوں سے دیکھتے رہے ہیں اور کہیں جاتے ہیں تو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے ایک چوٹالا شاہ کے ٹائم میں بھی ان کے شاشنکال میں بھی کوئی ایسا وہاں پہ ہٹس بنی تھی ٹوریزم کی جیٹی روڑ کے اوپر ہی تو وہ تو اتنا پریٹن کامیاب نہیں ہوا لگا وہ ایک اتھنک انڈیا کے نام سے وہاں ایک بنا گیا تھا وہ اچھا پریاث تھا ٹوریزم کو بڑھا دینے کے لیے اور آج کا جو یوگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جیسے ہمارا مرثل کے اندر دلی سے آتے ہیں کہ مرثل کا پرانٹھا کھا گیا تو جب وہ پرانٹھا کھانے کے لیے دلی سے آتے ہیں تو ان کو ایک کوئی جھیل ہو اچھا پارک ہو تاکہ وہ کچھ سمیں وہاں بہتیت کر لیں گھوم پھر لیں اس پرکار کا سپورٹ نہیں ہے اور اب یہ ایک یوزنا بنی ہے ریولی گاؤں کے اندر ایک ساٹھ ستر اکڑ کے اندر ایک جھیل وکشت ہوگی جی پیڑ پودے لگیں گے اور ایک بہت بڑیا پکنک سپورٹ سونی بجیلے کو ملنے والا ہے جی آپ نے بات کی دھان کی رپائی ہوتی ہے لیکن آپ نے ایک نئی تقنیق سے دھان کی بجائی کی بات کی ہے بروہدہ کا اپچناب شرپ پر ہے جی اور وہاں کانگریس کی بجائی ہوتی رہی زیادہ تھا ویسے اندرلو بھی رہی دیویلال کی پارٹی جائے کسی بھی نام سے رہی تو وہاں پہ کمل کی رپائی یا کمل کی بجائی اس میں آپ کیا تقنیق سمجھتے ہیں کہ اور کیا سمبھاونا ہے آپ اس کو اپچناب میں دیکھتے ہیں اپنی پارٹی آپ دیکھیں گے کہ آپ آپ جو جب بھی اپچناب آئے گا جی کیونکہ ابھی تو کرونا ہے اور بیماری ہے ہو سکتا یہ نرباچنائیوگ نے فیصلہ لینا ہے جی کہ چناؤں کب ہوں گے لیکن وہ جب بھی ہوں گے جی لوگ وکاس کو چنیں گے اور وکاس کمل کے پھول کے اندر ہے جی اور جب ان کو وکاس دکھائی دے گا تو ہمیں جس پرکار سے جنتا کا رجان دکھائی دے رہا ہے ہم بھی جنتا کے بیچ میں جاتے ہیں جنتا اپنا چوپال میں اکے پر بیٹھ کر چرچہ کرتی ہے جی کہ سرکار بھارتی جنتا پارٹی کی ہے مکہ مکہ منتری منورلال جی کے نیتر تو اچھے کام وہاں ہو رہے ہیں جی آج وہاں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی ملتی ہے آخری ٹیل تک کسانوں کو پانی ملتا ہے اور کسان کو کسی بھی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے جی تو کسان اپنا بھی بکات چاہتے ہیں پردیش کا بھی بکات چاہتے ہیں اور ابھی گیاں کی جس پرکار سے خرید سرکار نے کی ہے سب کو سمیہ پر پیسہ دیا گا ہے گنے کا جس پرکار سے میل نے سونیپت اور گوانا دو سگر میل ہمارے جلے میں ہے کہ گنے کے کسان کو کسی پرکار کی کوئی پریشہ نہیں نہیں سب کو پیسہ مل چکا ہے تو کسان سنتوشت ہے اور جب کسان سنتوشت ہے تو برودہ میں ضرور بھارتی جنتا پارٹی اور کمل کا پھول کھلے گا اور چالیس سے ایک تالیس ویدائک برودہ ویدان سبیہ کے چناؤ کے بعد بھارتی جنتا پارٹی کی ہو جائے گی میں مولانا جی اپنے بات کو ویرام دینے سے پہلے انتم پرشن وہ میرے پہلے پرشن کے ساتھ ہی جو جاتا ہے جیسے رائی میں میں نے کہا تھا کہ آپ نے کمل کھرایا آپ نے بتایا کہ اچھے کام جب ہوتے ہیں تو اگلی بار پارٹی دوارہ اچھے طرح جیت کے آتی جیسے آپ میں کے اندر کا اکامپل دیا ہے اور اس کے کمپیریشن پر ہریانہ میں جو سکتی رہی اس کی دیکھتے ہوئے کہ اچھے کام کرنے کے باوجود جو position آپ کی رہی کیونکہ آپ سنگٹھن سے جڑو ہے آدمی آپ جمین سے جڑو ہے کیونکہ کارکرتہ بھارتی جنتا پارٹی کے نہیں ہوتے آر ایس ایس کے ہوتے ہیں اور آپ ان میں سے ایک پرمکھ بیقتی ہیں ہریانہ میں آر ایس ایس کو کس طرح سے آپ اتنا شکریہ کر سکتے ہیں کہ وہ پھر سے پچھتر پار کے کمل کا جو ہے وہ ایک باغ بنا دے آپ کا پرسن ہے اس پرکار سے ہو گیا آر ایس ایس ایک گہر راجنیتی سنگٹھن ہے جی سماج کے پرتیک برگ میں ہر جگہ کام کرتا ہے جی اور آر ایس ایس کا کارکرتہ راجنیتی نہیں کرتا وہ شیوہ کرنے کا کام کرتا ہے جی اور بھارتی جنتا پارٹی کا کارکرتہ راجنیتی کرتا ہے جی اس کے ساتھ ساتھ شیوہ کرنے کا کام کرتا ہے جی تو دونوں بھی سے کو جوڑ کے اور آر ایس ایس کے اوپر میں کوئی آپ کو کچھ کہوں میں ایک سنگٹھن کا آر ایس ایس اس کا سمجھ شیوہ کروں جی اور میں آج راجنیتی جمعیواری میرے پاس ہے جی جب کبھی سنگ کی جمعیواری ہوگی تو سنگ کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے حالانکہ میرا انتیم پرشن تھا لیکن آپ نے جو ابھی بات کہی ہے اس سے میری ایک شکتہ بن گئی ہے آر ایس ایس کا آدمی سماج کی شیوہ کرنے والا ہوتا ہے کیا اگر وہ چاہے وہ آر ایس ایس میں رہتے ہوئے بھی کانگرس یا انڈین نیشن لوگ دل میں بھی اس کا مطلب ہے ہے کینڈیڈیٹ جاتر بن سکتا ہے یا راجنیتی کا ہماری ہماری تو اچھا ہے کہ ریشن سنگ کا کاریکرتہ جی کی جو بیچار دارہ ہے وہ بیچار دارہ کے لوگ ان پارٹیوں میں بھی ہوں جو سوچ آر ایس ایس کی ہے وہ پورے دیش کی جنتہ کی سوچ ہو تو دیش کو بہت بڑی فائدہ ملے گا اور دیش ڈبل طاقت کے ساتھ اس میں بکاس میں بھاگیدار رہے گا اور جو دنیا کا شرمور ہندوستان راہ ہے دنیا کا شرمور آر ایس ایس کی بچار دارہ سے دیش ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ جڑنا چاہیے بہت بہت دھنیواز مہلال جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور ہمارے درشکوں کو آپ نے رائک شیطر کا اور ہریانے کے بارے میں آپ نے راجنیتی کے بارے میں آپ نے بچار رکھے تو یہ تھے مہلال بڑھولی جنہوں نے ابھی رائک شیطر کی وکاس کی باتیں کی اور یہ بھی بتایا کہ آنے والے سمعے میں کیا کرمچاری کیا کسان کیا بیپاری ان کے لیے ان کے ذہن میں بہت ہی یوجنائے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو راستے سویمی سیوک سنگ کے بارے میں ان کے جو بچار ہیں میں کہوں گا ایک بہت اچھ بچار ہے کہ وہ سماج کو ایک دشاہ دینے کے لیے پارٹی ہے نہ کہ کسی راجنیتی سے جڑوی پارٹی ہے انہی عبدوں کے ساتھ اپنے درشکوں سے ہم ویدہ لیتے ہیں کل پھر ملیں گے پھر ملیں گے کسی نئے شخصیت کے ساتھ اب اجازت دیجئے دھنے باد نمسکار تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں